اسد عباس گردے کی خرابی سے لڑتے ہوئے مجزہ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں پاکستانی میوزک انڈسٹری کے نامور فوپ گلوکار اسد عباس اپنے گردے فیل ہونے سے لڑتے ہوئے پتھر کی تل کو چھو گئے لاغ بسٹر ڈراما سیریل رام پیس بسمر کے ٹائٹل ڈریک کے پیچھے گلوکار نے متعدد چارٹر بسٹرس کے ساتھ میوزک انڈسٹری میں بہت زیادہ دعاون کیا ہے لیکن اب وہ اپنی بیواری کی وجہ سے تقریباً بھیر مستقم ہے دیلی پاکستان پورٹ کاسک پر یاسر شامی سے گفتگو کرتے ہوئے عباس نے کہا کہ وہ پچھلے سات سالوں سے گردے کی خرابی کا شکار ہیں اور اب تک ان کے علاج پر تقریباً ستر ملین روپے خرچ ہو چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کے خاندان کو اپنے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے لاہور اور فیصل آباد میں اپنے گھر بیچنے پڑے انہوں نے کہا کہ ایک کروڑ روپے اور ایک مرسریز کار جو انہوں نے موسیفی کے مقابلے میں جیتی تھی وہ بھی ان کے علاج پر خرچ کی گئی انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کا انتقال دل کا دورہ پڑھنے سے ہوا جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بیماری بہت مہنگے اور تکلیف دا علاج کے بعد واپس آگئی ہے موسیفی میں پاکستان سنگیت آئیکون اور لکس اسٹائل ایوارٹ کے فاتح کڑیا میں سنوال یار میں گھلوکار اپنے علاج کے بڑھتے ہوئے افراجات کی وجہ سے اب شدید مالی مشکلات کا شکار ہے مزشتہ سات سالوں میں علاج کی انتق جستجوہی میکل حسن بینر کے مرکزی گھلوکار نے اپنی تمام در بچ دی خرچ کر دی ہے اور اب وہ کسی موجزے کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ انہیں امریکہ میں اپنے علاج کے لیے پانچ کروڑ روپے درکار ہیں اداکار عمران اشرف جو اپنی ہمدر طبیعت اور ساتھی فنکاروں کی غیر متزلزل ہوایت کے یہ جانے جاتے ہیں نے حال ہی میں انسٹا گرام پر عباس کے لیے اپنی دلی تشویش کا اظہار کیا ڈیلی پاکستان پون کاسن پر یاسر شامی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے عباس نے کہا کہ انہوں نے میوزک اور شو بیز انڈسٹری کے تمام بڑے ستاروں کے ساتھ کام کیا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی ان کی عادت یا مالی تعاون کرنے نہیں آیا انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کی نیڈا اور برطانیہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں پرفارم کر چکے ہیں اس نے کہا کہ اس نے ایک کنسرٹ کے لیے پانچ سو روپے اور سفر پیسے سے بارہ لاکھ روپے وصول کی ہے